اسلام علیکم میرے نام فیاضر احمد ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں 21 فرودی کو مادری زبانوں کا عالمی دین بنایا جاتا ہے اس حوالے سے خیبر کوکتر قواہ کے جو نورڈن ریچنز ہیں جو نورڈن بیلٹ ہیں وہاں پر کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں کون سی زبانیں ہیں جو کے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے جاری ہیں اس حوالے سے ایک ہی شخص ہم میں نظر آئے جن کو ہم ماہرے لیسانیات دے سکتے ہیں ان کا ایک ادارہ ہے ایف ایلائی جو اس ادارے سے کام بھی کر رہا ہے اور اسلام آباد میں وہ مقیم اس وقت وہ خوش قسمتی ہے حوالہ مجید سر ان کا تعلق اس درال سے اپنے بارے بتائی ہے اس درال میں کہاں کہ ہیں اور آپ کا ادارہ کسی حالے سے کام کر رہا ہے میرے نام فکر دین میں سعودین درال سے ہوں اس درال میں کوئی بارہ زبانیں بولی جاتی ہیں ادارہ پوری ایناتن پاکستان کی زبانوں کو ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہم لوگوں کا چپیسٹی ٹریننگ دیتے ہیں مادری زبان بولنے والے ہوئے تاکہ وہ اپنی زبان کو ڈاکومنٹ کریں اسی ریجن میں دیس زبانیں ہیں ان میں سے تقریباً دیس زبان کے لوگوں کو ہم نے ٹریننگ دیا ہے ابھی تک ابھی بھی کافی زبانیں باقی ہیں جن کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تمام زبانوں کو بچانے کے لیے ان کے لوگوں کو ٹرین کریں اور وہ یہ لوگ جب کتاب دیکھے تو ان کو شائع کریں یہ ہمارا کوشش یہ ہمارا ادارے کا کام ہے تب چتراز میں کتنے زبانیں بولی جاتی ہیں پہلے یہ بتاگی گا اور اس میں کونسی زبانیں ہیں جو سمجھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کا نام و نشان مکنے چتراز میں بارہ زبانیں بولی جاتی ہیں اس میں اگر زبان کو گورنمنٹ تسلیم نہیں کرتا تو وہ ہر وقت خطرے میں ہی ہوتا ہے زبان کو کم سے کم تعلیم کا حصہ بنانا چاہیے بچوں کو پڑھانا چاہیے اس وقت صرف خوار ابھی تعلیم کا حصہ بن چکا ہے لیکن سب کی جو خطرے میں ہیں وہ ٹیم زبان ہیں کلاشہ زبان ہے ارنگیوار گوربتی زبان ہے اور یدغہ زبان ہے کلاشہ زبان مذہب کی وجہ سے کم ہو رہا ہے جب لوگ مذہب کو چھوٹے ہیں زبان کو بچھوٹے ہیں گوربتی زبان بورڈر میں ہے جنگ کی وجہ سے یہ روزانہ کم ہو رہا ہے وہ لوگ درودرمائیت ہو رہے ہیں اپنا انڈیچرلز جگہ میں نہیں ہے اس طرح یدغہ زبان کھوار کی وجہ سے وہ لوگ کھوار بولنا شروع کردے ہیں کہ بچوں کو اپنی زبان نہیں سکھاتے ہیں یہ تین زبانیں زیادہ خطرے لے ہیں باقی اپنی نہیں ہیں وہ ان کے زبان بولنے والے اپنے بچوں میں اپنی زبان کو منتقل کر سواد نے کوئی زبان اس کے بارے میں کہا جاتے کہ وہ بولی مکمل ختم ہو سکتا ہے ہاں جی سواد میں ایک زبان تھی جس کا نام بڑیشی زبان تھا یہ زبان ابھی مکمل ختم ہے اس زبان کے بولنے والے ہمیں نہیں ملتے ہیں کسی زبانے میں پورا ایک گاؤں ہوتا تھا اس زبان بولنے والوں کا لیکن ابھی ان زبان والوں نے خوش تو ڈاب کیا اور خوش تو بولے اور اس زبان کو مکمل طور پر چھوڑ دیئے سو لاسٹ قویسٹن یہ ہے کہ چترالی زبان اس کو فار زبان بولا جاتا ہے اس کو آپ ڈاکومنٹ فارم کرنے کے لیے جتنے بھی زرگ المثل ہیں محاورات ہیں ان تمام کو آپ ڈاکومنٹ فارم میں لے رہے ہیں جی جی ہم چیننگ دیتے ہیں یہ کام خوار میں کافی ہو چکا ہے ہم سے پہلے بھی ہوا تھا زبان انسان کہانیان اور دوسری کاموں کے لیے لیکن ہم تھوڑا سا ایڈوانس کے لیے دیکیشنری سائنٹیفک دیشنری بنانے کے لوگوں کو چین کیا ہے وہ لوگ اس پر کام کرے ہیں اس طرح ہم نے خوار نساب سازی میں لوگوں کو چین کیا وہ لوگ کافی نساب بنائے اس طرح ہم تھوڑا سا خوار میں اجماع سرینری کام کریں باقی زمانوں کے لیے سبت بہت شروع سر آپ کی تائم کے لیے جیسے بتایا فرخدین صاحب نے کہ چترال کے ہی انہوں نے تین زبانیں بتائیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو بولنے والے ہیں وہ کام ہوتے جا رہے ہیں وجوہات بھی انہوں نے بتایا اس کے علاوہ چتنے بھی زبانیں ہیں جو کہ بورڈر ایریا کے ہم کہیں یا نورتن ڈیجن کے ان کے حوالے سے ان کے جو ادارہ ہے وہ کام کر رہا ہے ان کی فائنڈنگ سامنے آ رہی ہے بیسک کام ان کے یہ ہے یہ لوگوں کو ٹرین کرنا لوگوں کو بتانا اس بان کی احنات بتانا اس طرح ڈاکمنٹ فارم سے سیب کرنا ہے یا پھر آتے منتقل کرنا ہے اور حکومت کے ساتھ ملکی اس حوالے سے لاحے عمل دے کرنا ان کا کام ہے بہت اچھا انیشیٹر ہیں اور سپیشلی چترال کے حوالے سے جو زبانیں ہیں جو ختم ہوتی جاری ہیں جیسے انہوں نے کلاشا ٹرائب کے حوالے سے بتایا اس پر جو کافی کام ہو رہا ہے آج کی ویڈیو اس حوالے سے تھا آئی ہوب یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو مزید ویڈیوز کے لیے میرا شنل ضرور سبسکرائب کیجئے کہ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ